یہ ہی وہ آباد کی وہ کھڑا ہوا اور ایک مطبع امام سجدات کے سیر اوپر گرا ابھی آپ صاحب الحوائد کا عالم دیکھ رہے ہیں یہ کس کا عالم ہے غازی ابو الفضل لباس کا عالم ہے ذرا احترام سے چونیے گا سہنم سہارا کربلا کے میدان میں پیچھے پیچھے تابوت ہے میں پورے کینگ اسٹریٹ کو متوجہ کر کے ایک جبلا کہنا چاہتا ہوں ایک کینگ اسٹریٹ پہ رہنے والوں آؤ کربلا کے شہیدوں کے تابوت ہائے جا رہے ہیں کم سے کم آگے مرو اور کہاں جا دو پاندے تابوت ہے چاپر جو گیاقیر کی اولاد ہے ان کے پیچھے تابوت ہے عبداللہ ابن عقیر اور ان کے پیچھے ہے جناب موسیٰ ابن عقیر جکو پری حاشن کے سارے نوجوان کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لائن حسین کے اوپر اپنی جانوں کو قربان دب رہے ہیں اے فاطمہ کے لائن ہمیں اپنی جان کی پروا نہیں ہے آپ رہ جائے ہمیں شہید کر دیا جائے ہمیں قتل کر دیا جائے مگر فاطمہ کے لائن پر آنچ نہ آنے پائے عزیدو ہر صحابی نے ہر ایک جانے والے نے یہ بہت ہی حاشن کے افراد ہے محمد ابن عقیر جناب عقیر کی اولاد میں ایک جملہ کہوں گا سارا کا سارا خانگانے ابو طالب ہے جو کربلا میں ایمان حسین کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر رہا ہے عزیدو بڑے احترام سے سامودوں کو کاندھا لگائیے گا آپ کہتے ہیں نا سیاد ہے جنی متو مانکون مولا کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے ہم بھی آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہم بھی آپ نے اپنی جانوں کو آپ کے اوپر قربان کر دیتے آئیے بنی حاشن کے تابوت آ رہے ہیں ایک دن تھا جنگناب سید احترام بائے احترام کربلا کے میلان میں گئے اور جانے کے بعد بنی حسن کے لوگوں کو ملایا اے بنی حسن کے لوگوں دشمنوں نے اپنے کتہائے نجیس کو دفنے کر دیا ہے مگر شہدہ پاک کے جنادے بے گوروں کفن پڑے ہوئے ہیں برد دو دی چملے سن لیں شہدہ پاک کے لازے بے گوروں کفن پڑے ہوئے ہیں جناب سید سجاد نے ہر جنادے کو کربلا کے میدان میں دب نہیں دیا ایک گھل آپ کی زمانوں پر دھوہراتے رہیے گا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے مولا کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جانے آپ پر فرمان کر دیتے جناب سید سجاد بائے جان آج چہلوں کی داری ہے میں پہلے ایک روایت آج چہلوں نے آج عثیروں کو رہا کیا گیا ہے کیوں رہا گیا گیا اسی عیسائی کی بنا پر جس نے ہر گربادے پر نفتک دی تھی ارے تمہارے نبی کی اولاد تمہارے نبی کے گربادے تمہارے نبی کے اہل بیت قیت کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے ایسا انقلاب آیا کہ یقید نے جناب سید سجاد کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں آپ کو امتیار ہے مدینے چھلے جائیں یا یہی کے اوپر نبی کی بزاریں جناب سید سجاد نے کا دو دین جھرتے ہیں اس کے اوپر ہم قبول کرتے ہیں رہائی کو کہا آپ کی شرطیں بیان کیجئے کہ پیدا تو ہمیں وہ تبرکات دے دے جو ہم سے دو دے گئے ہمارے وہ تبرکات لوٹا دے دودھرے وہ سر ہمیں دے دے ہمارے سروں کو ہمیں لے دیا جائے اور ایک گھر خالی کر دیا جائے جس میں میری خوبی اممہ اپنے بھائی کا پرسہ نہیں سکے عزیزوں پس سرہائے شہدہ آنے جنوبے سب سے پہلے ایک سر آیا تاریخ کا جبرا ہے تاریخ نے لکھا ہے کہ سر آیا جو بہت چھوٹا سر تھا مدر پڑا خوبصورت تھا ایک مطبع ایک دکھیاری ماں اپنی اپاہ کا دامن تھیلا کے آگے پڑھی یہ میرے علیہ السگر کا سر ہے اسے مجھے دے دیا جائے رباب نے علیہ السگر کا سر لے دیا ایک اور سر آیا فرما آگے پڑھی یہ میرے قاسد کا سر ہے ایک اور سر آیا لینہ آگے پڑھی یہ بڑا خوبصورت میرے اکبر کا سر ہے مگر اس کے بعد کو سر ایک ساتھ آئی جنہیں لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا حدید و احمد آنے والے نے آواز دی کیا ان کی ماں مر گئی ہے کیا ان کا لینے والا کوئی نہیں ہے کیا ان کا رونے والا کوئی نہیں ہے کیا ان کا وارس کوئی نہیں ہے فرما آگے پڑھی آگے پڑھ کے جملہ کہا سبی بی اے شاد آدھی تیرے بچوں کے سر آئے جناب سائنب نے ایک جملہ کہا ماں فرما آس کو جانتی ہیں میں علی کی بیٹی ہوں جو ہم رائے خدا میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا سکتے حدید و پس آخری جملہ سنیے گا جیسے ہی جناب سائنب نے یہ کہا فرما آگے پڑھی دونوں سروں سو لیا ہر بی بی نے سائنب کی طرف دیکھا لیکن اس کے بعد ایک اور سر آیا اس سر کا آنا تھا کہ ہر بی بی اپنی جگہ سے اٹھی پیش ملتا ہے توہی ملتا ہے ایک چادر آئی سینب آگے پڑھی کہ تو چادر تفریر ہے کہ میری اممہ کی چادر ہے اپنے ہاتھوں میں لیا ایک سبررک آیا وہ سبررک کیا تھا وہ ہے نبیت دیب آیا میری باہی آنکھ ہیں میری بیٹھنے آنکھ ہیں میری مفتے آنکھ ہیں میری باہی 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 آنکھ ہیں موسیقی